بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پر مہنگائی کے حوالے سے یا پجلی کے بلوں میں زیادہ اضافہ جو ہے اس کے حوالے سے یہاں پر ابھی تک کسی بھی تاجر نے یہاں پر ارتال نہیں کی اور تمام تر جو بازار ہیں وہ اپنے کاروباری معاملات یہاں پر جاری رکھے ہوئے ہیں تو بھی آئیے ہم چلتے ہیں بازار میں مرکزی بازار چھپڑ بازار میں موجود ہیں جہاں پر جو وہ رود مرہ کی جو زندگی پہلے سے معمول سے جاری تھی اور اب بھی جو ہے وہ اسی طرح جاری ہے تو آئیے ہم بازار کے اندر جاتے ہیں اور تاجروں سے اور جو کچھ خریدار ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اتنی بڑی مہنگائی کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اسے ارتال کو ہے جو وہ ناکام بنایا ہے ان کا کیا مقصد ہے اور کیا یہ چاہتے ہیں کیا یہ اس مہنگائی ان میں پیسے نہیں ہے کیا اس مہنگائی کے دور میں ان کا گزر بسر ٹھیک ہو رہا ہے جبکہ اس وقت پیٹرول تین سو بارہ روپے اور بجلی کے باری برکم بل جو ہیں وہ یہ ادا کرنے کو تیار ہیں تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ارتالوں سے کیا یہ معاملات حال ہونے والے نہیں ہیں تو یہ چلتے ہیں بازار میں اور کچھ تاجروں سے ہم گفتگو کرتے ہیں جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ ایک رکشہ ڈرائیور بائی موجود ہیں جو اس وقت یہاں پر رکشہ چلا کر جو اپنا گزر بسر کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جو اس حکومت نے عوام پر جو بوجھ ڈالے ہیں چاہے وہ بجلی کے بلوں کی باری برکم بل ادا کرنے ہوئے یا پھر جو آج مہنگائی کے دور میں ان کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے بھائی آپ یہ بتائیے گا کہ آج ارتال کی کال دی گئی تھی نہ پیہ جام ارتال ہوئی نہ شہیٹر ڈرائن ارتال آپ رکشہ چلاتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں باری برکم بل آئے ہیں آپ کا گزر بسر صحیح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے بھائی میں گائی بہت زیادہ ہے بل جو آئی ہوئے وہ جمعہ نہیں ہوئے میٹر کاٹ کے لے جائیں اچھا آپ کا کتنا بل آیا ہے 20,000 روپے کتنے پنکی چلاتے ہیں ایک پنکہ چلتا ہے اور ایک بلو اور پانی والی موٹر بس اچھا آج جو یہ پیہ جام اور شہٹر ڈاؤن ارتال ہونی تھی آپ انہیں اس میں شامل نہیں ہو اس کی کیا وجہ ابھی ارتال ہوئی نہیں ہے ابھی نکلی نہیں ہے ریلی جب ہوئے گی تو شامل ہو جائیں گے آج جماعت اسلامی نے ایک ملک میں جو ہے وہ شہٹر ڈاؤن ارتال اور بھئی اجام ارتال کی کال دی تھی تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جماعت اسلامی کی کال دی تب آپ نے نہیں کی نہیں ابھی تاکہ نکلی نہیں ہے نا ریلی جب نکلے گی امریک شاہ کھڑکار کا ارتال میں شامل ہوں گے منگائی آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں منگائی کام کریں ابھی پیٹرول آپ کا 312 ہو گیا ہے تو کیا آپ نے سواریوں کی جو قرائے ان میں بھی کوئی ضفع کی ہے بھائی سواری قرائے دے نہیں رہی ہے لڑتی ہے گالیاں نکالتی ہے جھگڑا ہوتا ہے جی بالکل جیسے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سواریاں جے وہ ہم سے جھگڑا کرتی ہے اور اس مہنگائی کے دور میں ابھی کیونکہ ارتال کی کال ہمیں نہیں آئی ہے تو جیسے ہی ارتال کی کال آئے گی تو ہم ضرور ارتال کریں گے جی ناظرین اس وقت میں ایک چنے والی ریڈی پر موجود ہوں جہاں پر جو ہے یہ ایک شخص جو ہے وہ کس گرمی میں اور اس گرم ریڈی کے اوپر جو ہے وہ جو اپنے گرم جو ہے وہ چنے بھون کر جو ہے وہ اپنا گزر بسر کر رہا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں یہ کس طرح گزر بسر کر رہا ہے بتائیے گا جی کتنا بل آپ کا آیا اور آج کی ہرتال جو تھی وہ ناکام ہو گئی اس کی وجہ کیا ہے کیا آپ کا گزر بسر اس مہنگائی کے دور میں ہو رہے ہیں وجہ ہی ہے جو ارتال کا تو ہم نے سنا ہوا تھا جو ارتال ہوگا خوالات کے وجہ سے کوئی بھی ارتال جو ہے نا نہیں بنا رہے اور دوسرا بل سے تو ہم گبرا رہے ابھی تک تو نہیں آئے خوال اللہ خیر کرے کم از کم آئے تو ہمارے سے ہمارے سے سکون آسکتے گوارہ زیتہ ہے تو یہ ریڈی میں اور یہ دکانداری میں اس طرح بینگائی میں جو ہے نا نہیں چلے گا تو اللہ باقی خیر کرے باقی اللہ ہی سنبھالتے ہر چیز تو اللہ لوگوں کا خراب اس وجہ سے لوگ آ رہے ہیں ہم بھی آئے ہوئے سب آئے ہوئے ارتال کے بارے سنا ہوا تھا خوال ارتال کسی نے بھی نہیں بنایا تو باقی یہی بات ہے یہ بتائے گا جو نگران اکومت نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ہم اس کے بارے میں یہ کہے گا جو پہلہ عمران خان کا حکمت تھا ہمارا گومی 81 روپے کا جو لیٹر تھا ادھر پچاسی روپے کا ہوتا تھا کوئی کرایا جو ہے تھا اس کے وجہ سے چار روپے ان کے زیادہ دے رہا تھا آج کل میرے خیل ہے یہ رشکے والے سے ہم سن رہے تین سو بار ہے یا تین سو دس روپے کا جو ہے نا لیٹر ہے پہلے پندرے بیس روپے کرایا ہوتا تھا آج کل پچاسی اوپر ساٹھ ستر ایسی روپے کے تھے دور اور نزدیک جگہ ہے جو ہے نا یہ ساٹھ ستر روپے جو کرایا ہے نا ایک ایک بندے کا یہ ہم نے لینے اگر نا اسے بے غیر گزارہ ہمارا نہیں ہوتے اچھا حکومت سے آپ کیا مطالبہ کریں گے کہ خدارہ نگران حکومت ہے اور مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے آپ کا گزر بزر کیسے ہو رہے ہیں آپ چنے بیش کر گزارہ کر رہا ہے تو کیا آپ کا مکان اپنا ہے یا کرائے پر ہے ہم تو کرائے پر ہے ہم تو مینگا مکان بھی نہیں لے سکتے ہم تو سستہ مکان میں رہتے ہیں اپرانہ مکان میں رہتے ہیں ہم نے کہے ہم نے گزارہ کرنے ہم نے مسافری ادھر لگائے ہوئے ہم نے پردیس میں ادھر رہنے تو مینگا نہ مکان لے سکتے نہ کوئی پزول خرجی کر سکتے نہ کوئی مثال اپنا خواہش کو پورا کر سکتے وجہ ہی ہے چھے یہ مینگائی جو ہے نا یہ ہم کو کبھی نظر ایزی نہیں آرہے جو یہ سستہ ہو جائے گا یہ سستہ سستہ بڑھتے ہیں کہتے ہیں لوگ چاند پر پہنچ گیا ہمارا جو مینگائی ہر چیز جو ہے نا ہمارا مینگائی اسمان پر پہنچ گیا یہ چاند تو نیچے ہے اسمان تو اوپر ہے ہمارا ہر چیز جو ہے نا اسمان پر پہنچ جاو ہے بلکل جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ چاند پر پہنچ گئے ہیں مگر ہماری جو مینگائی ہے وہ آسمان تک پہنچ چکی ہے مگر حکمرانوں کے کانوں تک جون نہیں ریکھی اور انہوں نے جو ہے وہ ظلم کے جو پہاڑ جو عوام پر ڈھاننے کی تھان لی ہے اور اس وقت بھی مہنگائی عروج پر ہے اور غریب آدمی کا اور ایک سفید پوش آدمی کا جو گزر بسر کرنا ہے وہ بہت مشکل ہو چکا ہے تو آئیے چلتے ہیں بازار میں اور لوگوں سے بھی گفتگو کرتے ہیں کہ ان کے کاروبار کیسے چار رہے ہیں کیا وہ ہرطال سے اگر وہ کر لیتے تو کیا اس ہرطال کا کوئی فرق پڑتا جی نا دیں سکنے کے دکانوں کے وجودی جہاں پر دیجئے دکان پڑی کو سجائی کہی ہے یہاں پر نوٹوں واجتہات بھی لگے گئے ہیں آج کا دن جو تھا یہ نوٹ کمانے کا دن تو نہیں تھا ہرطال کی اگر اس سے پوشتے ہیں کہ انہوں نے ہرطال کی وجہ کیا وجہ پورے بازار کیا وہ پورے بڑے ہیں اور جو چمانتستانی کی ایک کال آئی ڈی سکنے آپ نے ہرطال کی پورے بھی بھی لیتے ہیں آپ بتائے گا کہ آج جو آرطال کی کوئی وقت میں جائی کے دوانے ہیں جسکہ کچھ بارن سے جئے دوان آکر کے لئے ہیں اور جی جسی کچھ نہیں کچھ گئے کرنے لگا تو آپ نے آرطال کو کفیاب کو نہیں دکھانے آپ نے ابھی کر لیکن پر کرتے ہیں کب کے پیارے میں آپ کو ح Eden شبہڑ بلان مستان گے دیکھو ہوں گیا اس نے اس کے حدود کو یہ بہتنے کے لئے ہیں کہ کچھ نام نحاس قدر نام نحاس قدر رات کو ہم نے اردال کی کال دیتا ہے مگر کچھ سیاسی ٹولے اور کچھو لے اس اردال کو ناکام بنا دیتا ہے ہم نے اس اردال کی پر پورا حمایت کر دیتی کیونکہ یہ اردال جو تھی ہماری آنے والی نسل کے لیے تھی اگر آج ہم نے یہ نسل نہیں سمار دی تو پھر کبھی بھی نہیں سمار دی اور اس بدال پر کئی ایسے بننے ہیں نام نحاس قدر ہیں جن کو کسی نے قدر بنائیں بھی نہیں ہیں اس کے باوجود ان لوگوں نے جناب رات کو اردال کی کال جو ہے وہ واپس لے لیے پر جو انہوں نے تو اردال کی کال کی نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں کی اپنی پراپلی ہیں وہ کرائے لے رہے ہیں گھار رہے ہیں ان کو غریب لوگوں سے کیا لگی کہ غریب کون تھی چکی میں پیس رہا ہے لیکنی کا بیل جائی سپان کے دیکھ رہے ہیں یہ کیا دو لیٹے جانتے کی ہیں سانے جانہ آزار ربی بی بی کا بیل جو ہمیں صرف تین آزار ربی کرتا ہے سانے جان آزار ربی کار کا بیل پیسی سزار رہا ہے یہ غریب لوگ جن کی طرح ہے پندر 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 پیسی سزار رہا ہے تیس سزار رہا ہے بیل کہاں دیں گے اور ہمارے حکمران ہاں طور پر میں یہ شباز شریف تھا کو جنہوں نے ڈھیر سالک امت کیا ہے اور چوروں کی طرح ملک سے باہر باہر گیا پاکستان ہمارا ملک ہمارا اور سید نے جنلندر میں بیٹھ کے کار رہا ہے یہ میں شباز شریف کی بات ہی کہا رہا ہے یہ سب چور ہے سب ایک نہیں سب چور ہے پرٹول کو دیکھ رہے تین سو پانچ ارمی کی بلانتی بھی سختہ پر ذریب آنمی چاہ کرے گا کہاں کے جائز ہے ذریب آنمی ٹائنل کو دیکھ رہے گا ٹائنل وہ آئے جاہاں دار تھا کہ میں معاشیت کو ٹھیک کرنے جا رہا ہوں وہ سب کچھ کھا کے چلا گیا پندر سالک سب کچھ لے گی وہ ساکر پندر سار تھا جنہوں نے کہا تھا کہ میں ٹیم بنا ہوں گا میں بکری کو سختیاں کروں گا وہ سب سارا کون کور کے سارا پیتا کانچ دے کے چلا گیا یہ کہاں میری عوام سے گزارش ہے کہ اچھا بتا کہ ہم کوم نہیں بنیں گے یہ لوگ ہمیں نوچتے رہیں گے اس لئے ہمیں کوم بننے کی ضرورت ہے اب ہم نے کوم بننا ہے ہم نے ان پچھوں کے تیچھے نہیں چلنا یہ جو آتے ہیں نیا لولی پاپ دیکھ کے چلے جاتے ہیں ایک ہے وہ اپنا لولی پاپ دیکھ کے چلا گیا دوسرا ہے وہ اپنا لولی پاپ دیکھ کے چلا گیا ہر دب ہمیں ایک نیا لولی پاپ دیتے ہیں چھپڑ بزار گروپ کا میں ایڈمن ہوں اور چھپڑ بزار گروپ کے اندر یہ میں نے رات کو پوسٹ شیئر کی تھی اور ریکارڈنگ بھی بیٹی تھی کہ کال آپ نے بھربور طریقے دے ہردال کرنی ہے مگر میں نے پھر آپ کو گانا ہے نام نہاز صدر جن کو کسی نے بھی صدر نہیں بنایا اور یہ اپنے طور پر سیاتی طور پر سیاتی پٹھوں کے پیچھے لگ کے انہوں نے پاکستان کا بڑا غلط کر دیا پاکستان کا میں کسی سیات کو نہیں مانتا میں پہلے نور نہیں کہتا مگر میں نے دیکھا یہ بھی چوروں کا ٹولا ہے یہ پہلے بھی چوروں کو ٹولا تھا مگر اب یہ اور زیادہ ٹولا ہے چھپڑ شریفوں بھائیں ڈیرھ سالوں گھومت کی ہیں چوروں کی طرح بھرائٹ کرائی اور بھائر بھائی زرکاری کا بھی یہی حال ہے خان صاحب جو ہے وہ لشری اور کوپین کے جناب چکین ہیں ہم کی تھی کیا بات کریں پھر آمار کٹھوں کو دیکھ لیکھ کارڈ کا بچہ ہمارے ہاتھوں میں پیدا ہونا مالا ہم لوگوں میں وزیر آدم بننے کے خواب دیئے گی عجی نادین اس وقت میرے ساتھ تاجنوں کے سابق رحمہ راہنما ہے راجان اور حقصہ جو ما شایللہ سے انہوں نے چھپڑو عزار کے حوالے کیا بڑا ہی اپنا اہم تردار عزار کیا ہے آج ان کو پوچھیں گے کہ ان کے دور میں جب کارڈ دی جاتی تھی تو پرکور جو ہے وہ ہرتال کی حمایت کی جاتی تھی اب جب کہ جو ہے وہ پیٹرول کا میں پہنچا ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو بڑا جی اپنے کی بلوں میں باری برکم جو ہے وہ بل جو ہے وہ لوگوں پر مسلط کیا گئے انترس حوالے سے چھا گئے پورا بہدار جو ہے وہ کراڈ بلکر پورا شہر چکبال کھولا ہوا ہے آج صاحب بتاہیئے کہ آپ کے دور میں تو بڑی ماشاءاللہ ارتالے کامیاب ہوا کرتے ہیں اس پار اتال تو جماعت اتسامی نہیں دو وگر محبات کو جماعت اتسامی کرتا نہیں تھا ہمامی دار تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتال تو مطمئن سکتا ہو کرنا تھا بات یہ ہے کہ جب عبارت آنتا ہم یو سموگر ہمارے تطرتے ہیں ہم ایک ایک دوکاندار کے پاس جا کے اپیل کرتے تھے کہ فرانس تاری کو اتحار کرنی ہے اور دوکاندار ہمارے اپیل پر عمل کرتے تھے ابھی آراج ہے جو لینر ہیں ان کو کونکوچھتے بھی نہیں ہے اور گر بیٹ کے دینر پرینے کی دیئے دوکاندار کو انہیں آدھنی بولا کہ آدھار کرنی ہے جماعت جامی والے سے بیان دے دیا اور گر بیٹھ لیے کہ ایسے آدھادی نہیں ہوتی اکمان دے دیا دیا دوکانداروں پر آج صاحب یہ اکتاہیئے کہ ایک دنگا ہے ایک دنگا ہے اور یہ درگی پیتے درگی تکٹر یک دا درگی پیتے دیاد تکٹر یک دا دنگا ہے تکٹر یک دا دیا بان یہ ہے کہ جو ہمیں انہ سے بید اکتا ہے یہ اکی شرک کی بدا کرنی ہے اگر انہیوں کو کھبان نہ کریں وہ محطار تکٹر یک دوتا ہے یہ فرض اور پیامل ہو رہا ہے اگر یہ کھڑین خطم ہو جائے اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو بیجری کے عبداللازمین اکھاب کا ہلا ہے جنورد یہ اسعمال کرتے ہیں پھر یہ بیچتے ہیں بیجری یہ بیچتے ہیں اور خود انہوں نے کنڈیاں لگائی ہی ہیں ایک سکتے بتائیے گا جرس کا حق کیا ہے اس پرہا جو عوام کو اپنی آئے سے بران کیا ہے عوام جا دیا ہے جنہوں نے ایمان کے مطلب پسندہ ہے عوام کا رہی دینے کے لئے یہ کہہ ہے کہ جو بھی دجلی جائے 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 ویں جو چولی کارے ہیں آج بھی چولی کارے ہیں تو چولی کارے ہیں تو اس کو فتر روڈ کیا جائے 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 میں امروز راج محمد عقصہ کی ایرانی کو تشکر سنی ہے تو ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اس کو لگلیت دینے کی نہیں ہے کہ انی حقومت جو ہے وہ مفتیتی بھی تیار کر ساکتی ہے اور اپنی جوشہ ترکی ہیں ان کو بھی کام کردیکے جو عوام قبراہ چاہتے ہیں دارہ دارہ یونر سے سرطاری خواتر کیا سلام کی دی جاتی ہیں اگر کو دام کر دی جائیں تو عبام پر جاگوز کام ہوکتا ہے تو اس وقت میرے ساتھ سابق صدر ہیں تاجروں کے انیسا مروض صاحب ان سے پوچھیں گے کہ آج ان کی بھی بڑی ایک مصر آواز ہوتی تھی اور یہ جب آواز یقعال دیتے تھے تو اس وقت وہ ایک ارتال کی شکل بن دیتے اور یہاں پر جب ہکمت تو اپنے ارتال ہو گئی ایسا مروض صاحب آج ارتال کو پتھر کر دیتا ہے یہ عباد اسلامی کے قاج سے ہی اگر بھی عبام نے شکا ہوں عبام کی جائے تھے تو عباد کیا سمجھتے تھے تو آپ کیا سمجھتے تھے امروز کے کہاں یا عباد یہ ہے کہ اس وقت جو ڈیچن ہے وہ صرف پر نکونوں پر اور بیان گازی پر ہے نہ کوئی کسی کے پاس آیا ہے نہ کسی کو کسی نے اطلاع دی ہے کہ ارتال ہے یا کیا ہے جلال اطلاع نہیں کی ہو یا کسی بھی قائلٹی کی ہو ارتال بہت ضروری تھی بجنی کے بیل اٹرال اور یہ مہنگائی نے طوفان بچایا ہوا ہیں اس کی وجہ سے ارتال لازمی تھی لیکن یہاں کے جو ارتال بنے ہوئے ہیں وہ نہ کسی کے پاس گئے ہیں نہ کسی سے انہوں نے پایا ہے ہمارے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ہم ایک ایک دکان پر جاتے تھے ان سے مدارش کرتے تھے کہ ارتال ہے ہاں تو وہ عمالی لبے کہتے تھے زبان کر تو ارتال ہو جاتی تھی اب وہ گروں میں بیٹھ کے تو ارتالیں نہیں ہوتی ہیں نہ یہاں کی چیزیں تو کھایا پھولا مدار کھولا ہے کوئی ارتال کھولا ہے کیسےڈا ہوں نے یہ دیکھا ہے پہ کچھ دور میں پھولی بھولی نہیں ہے کہ عوام تک دیا ہو سرکم پھولا تک لاتے تھے اگر اس بار عوام نہیں پھولا ہے تو وہ قسم نہیں توڑی ہو اور سرکم پھولا تک لاتے تھے اس کی طرح کیا پھولا چاہتے ہیں عوام عادی ہو گئی ہے انہوں نے بھی یہ سمجھ دیا ہے کہ بس آپ جو کچھ ہو رہا ہے وہ حضر ہے کاموچی سے بیٹھ رہا ہوں نہ کوئی لیڈر ہے نہ کوئی لیڈر ہے سب اپنے اپنی ڈگر پر چاہ رہے ہیں کوئی کسی کی پتہ ہے ایک جو سب سے بڑا فقدان ہے وہ یہ ہے کہ بیروکریٹ اور محکمہ وابطہ اور یہ جتنے بھی وزیر وزیر ہیں سب کو فری بجلی ہے مسجدوں کی بجلی جو ہے وہ ان کو چاہیے کہ کم سے کم تین سو چار سو یونٹ جو ہیں وہ فری ہونے چاہیے مسجدوں کے بیل آرہے ہیں جو پچارت ہزارت کوئی ساٹھ ہزارت کوئی تیس ہزارت تو ان کو خدا کا خوف نہیں ہے کہ اللہ کی جو مسجدیں ہیں جہاں پر عبادتیں ہوتی ہیں وہاں یہ اتنے بڑے بڑے بیل بیج رہے ہیں ہونے وہاں گے ، یہ memores ہے کہ ان کو مطلب ہوں تو کچھڑ ہ skys یا وہ اس پی shootن ، ان کی فری ہے اس ہائے لانے کیں گے ڑیم کی فری ہے ک graں bleiben بڑے بڑے و detس کچھڑ ہے یہ بٹن کو stepped进doo ہے جی ناظرین ایک میں اب چپڑ بازار کی ایک اور شاپ پہ موجود ہوں جہاں پر جو ہے وہ کاروبار معمول کے مطابق جو ہے وہ چر رہے ہیں تو اب ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے آج ہرتال نہیں کی ہرتال کی کال سیاسی تھی اس وجہ سے نہیں کی یا کوئی انجمن تاجران یا جو ان کے بازار کے صدر ہیں ان کے کہنے پر ہرتال نہیں کی جی سر آپ بتائیے گا کہ آج ہرتال کی کال تھی ایک سیاسی جماعت کی طرف سے آپ کے پورے بازار میں ہرتال نہیں ہوئی تو کیا کسی آپ کے بازار کے صدر نے منع کیا یا آپ نے خود ہرتال سے انکار کیا نہیں جی صدر کی طرف سے ہمیں کوئی معلومہ اور جو تاجران کے ہمارے صدر ہیں انہوں نے کوئی کال کوئی نہیں کہا انہوں نے کے ہرتال کرنی ہے تو اگر وہ کہتے تو ہرتال ہوتی ادروائز ہرتال علات ہی نہیں ہے لوگوں کو ہرتال کیا کریں گے لوگ اس طرح یہ ایک سیاسی جماعت نے باقی پورے پاکستان میں ہو رہی ہے ہرتالیں چکوال میں وہ اس طرح بلکل جو دکاندروں نے بڑے بےہزی کا مظاہرہ کیا اور ہرتال نہیں کی اور اپنا جو کاروبار جو بلکل ایک جو ہے وہ سیکسٹین سے چر رہا ہے تو آپ سمجھتے نہیں ہے کہ آپ کو خود بھی جو مہنگائی چر رہی ہے اس وحی سے ہرتال کرنے چاہیے دی اگر کوئی تاجر کی بھی یا آپ کے صدر کی بھی ہونی چاہیے جی ہرتال احتجاج ہونا چاہیے کوئی گورنمنٹ کو اکل کے ناخن لے گورنمنٹ حالات دیکھیں لوگوں کے کیا ہوئے ہیں لیکن اب کیا کریں ہاں کال ہوگی بازار میں جو ہمارے صدر ہیں وہ کال کر دیں گے تو بند ہوں گی دکانے ہاں دروائی سے ہم تو بند نہیں کر سکتے بل تو اس بار بہت زیادہ آئے ہیں لوگوں کے پریشان ہے سب لوگ بل تو دس ہزار اکام بندے کا دس ہزار پہ بل جس کی پندرہ بیس ہزار انکم ہے دس ہزار بجلی کا بل آگیا اس کا تو حالات تو بہت خراب ہیں لیکن اب کیا کر سکتے میرے تو دکان کا تقریب پانچ ہزار بل ہے گھر کا ہوگا تیس ہزار بے تقریبا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومت نے یہ باری برکم بل دیئے ہیں تو اس کو کس طرح کام کیا جائے کس طرح عوام پر بوش کام کیا جائے حکومت کو چاہیے نا جی پولیسی بنائیں بجلی اور پیٹرول سستہ ہونا چاہیے جو مین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ سارے ڈسٹرب ہوتے ہیں تو لیکن کوئی پولیسی نہیں ہے گورنمنٹ کی صاحب یہ نہیں سمجھتے کہ جو آئی ایم ایف سے یہ معایدے کر رہے ہیں اور ہر ٹیکس پر جو عوام ٹیکس بھی دے رہی ہے ہر چیز پر آئی ایم ایف کو بوجھ اب ہمیں تو ہی بتایا جا رہا ہے خان صاحب معایدے کر گئے تو جو پچھلی حکومت ہے وہ کر گئی اب ہم بکت رہے ہیں لیکن اب عام بندے کو کیا بتا عام بندے کو تو ریلیف چاہیے اسے تو بجلی کا بل کم ہو اس کے بعد پیٹرول کم ہو وہ ریلیف ملنی رہا لوگوں کو لوگ پریشان ہیں یہ بتائیں کہ آپ کا جو کاروبار ہے کیا اس مہنگائی سے متاثر ہوئے بہت متاثر ہوئے جی کسٹمر نہیں آپ بازار میں آئے میں آپ دیکھیں حالات کے ہیں کسٹمر ہی نہیں ہے بازار میں بازار میں بلکل کسٹمر ہے ہی نہیں کام اتنا مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی یہ قوت خرید لوگوں کے ختم ہو چکی ہے تو کام تو بلکل ہے ہی نہیں کاروبار تو بلکل بیٹھے میں ہے ایسے حالات بہت جی بلکل جیسے کہ آپ نے ان تاجر کی بات سنی ہے ان کا یہی کہنے ہے کہ مہنگائی سے ہمارے کاروبار جی ہم بلکل مکمل طور پر جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں اور بلکل ہم جو ہے وہ یہاں پر صرف اور صرف جو ہے وہ خالی آد بیٹھوں ہیں اور وہ یہاں پر جو گاکوں کی اقتعداد ہے جو حجوم ہوتا تھا ہمارے حفاظ بلکل ختم ہو چکے حکومت کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور عوام کو جو ہے وہ ریلیف دے اور تاں کے جو عوام ایک آسانی سے اپنی زنگی بسر کار سکے